اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تمیلوا کل المیل فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ وین تصلحوا وتتقوا فإن اللہ كان غفورا رحیما وین يتفرقا يغنی اللہ کلا من ساعته وكان اللہ واسعا حكیما وللہ ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصینا الذین اوطوا الكتاب من قبلكم وإياكم ان اتقوا اللہ وإن تکفروا فإن اللہ ما في السماوات وما في الأرض وكان اللہ غنیا حمیدا وللہ ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلَةِ اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں کو اگرچہ اس کی حرص کرو سو بلکل پھر بھی نہ جاؤ کہ ڈال رکھو ایک عورت کو لٹکی ہوئی اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہزگاری کرتے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر دونوں جدا ہو جاوے تو اللہ ہر ایک کو بے پرواح کر دے گا اپنی کشائش سے اور اللہ وہ ساتو والے اور تدبیر کو جاننے والے ہیں اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور ہم نے حکم دیا ہے پہلے کتاب والوں کو اور تم کو کہ ڈرتے رہو اللہ سے اور اگر نہ مانوں گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ ہے بے پروہ سب خوبیوں والا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ کافی ہے اور کارساز ہے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت کے ایک برے طریقے کی تردید بیان فرمائی اور امت مسلمہ کو یہ حکم دیا کہ تم اس طریقے سے عورتوں کی اور یتیموں کی کمزوروں کے حقوق میں کوتاہی نہ کرو اور ان کے مال جائیداد کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو زمانہ جاہلیت میں عورت کے حق کو بہت سارے طریقوں سے ہڑپ کر لیا جاتا تھا مار لیا جاتا تھا لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت میں دو طریقوں کو بیان فرمایا پہلا طریقہ یہ کہ اگر کسی لڑکی کے والد کا انتقال ہو جاتا تو اس کا چچازاد بھائی تائزاد بھائی اگر وہ خوبصورت ہوتی تو اس سے نکاح کر لیتا اور اس کا حق کے مہر نہیں دیا کرتا تھا اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ نے اگرچہ وہ تمہارے ماتحت بنائی ہیں لیکن جب تم ان سے نکاح کرو تو ان کے مہر کو ادا کر دیا کرو یعنی اللہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح عورت کے حقوق کو ہڑپ کر لیا جائے اور ان کو محروم کر لیا جائے اور دوسرا طریقہ یہ رائز تھا کہ اگر وہ لڑکی مالدار ہوتی یا وہ عورت مالدار ہوتی اور وہ کسی کی ماں تحتی میں ہوتی نگرانی میں ہوتی چچا تاؤ وغیرہ کے تو اس کو بغیر نکاح کے اپنے پاس رکھا جاتا تھا اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب ہم اس کا نکاح نہیں کریں گے تو اس کا مال اس کی جائداد وہ سب کے سب اس کے مرنے کے بعد ہمارے ہی قبضے میں آ جائیں گی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان کے مہروں کو بھی عدد کیا کرو اور ان کی شادیہ کر دیا کرو صرف اس وجہ سے ان کو شادی سے محروم نہ رکھو ان کو شادی سے نہ روکو کہ ہم اس کا مال اور اس کا جائداد ہڑف کر لیں گے تو یہ وہ حقوق ہیں جو اللہ رب العزت نے خاص طور سے عورتوں کے بیان فرمائے آج کی دنیا یہ کہتی ہے کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو کچھ حقوق نہیں دیئے حالانکہ اگر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنے حقوق مذہب اسلام نے عورتوں کو دیئے ہیں وہ کسی اور مذہب نے اور کسی اور مذہب کے پیروکاروں نے نہیں دیئے اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ایک حق عورت کا ہی بیان فرمایا اللہ رب العزت نے مردوں کو حکم کیا اختیار دیا کہ تم اگر چاہو تو دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر سکتے ہو تم کو اختیار ہے لیکن اگر تمہارے اندر طاقت ہے اس بات کی کہ تم ان کے حقوق کو ادھا کر دیا کروگے تو تب اس وقت اجازت ہے لیکن اگر تم کو خطرہ ہے تو فر فواحدة اللہ تعود ایک ہی عورت سے شادی کرو تاکہ تم انصاف کے ساتھ اس کے حقوق کو ادھا کر دیا کرو اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمایا وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَا اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکوگے عورتوں کو اگرچہ اس کی حلز کرو عورت کے حقوق کی دو قسمیں ہیں ایک تو اس کی ضروریات سے متعلق اور ایک اس مرد سے متعلق تو اللہ رب العزت نے مرد کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ اگر دو عورت اسے شادی کریں یا تین عورتوں سے شادی کریں یا چار عورتوں سے شادی کریں تو ان کی تمام ضروریات میں اور ان کی باری متعین کرنے میں برابری کریں جیسا کہ نبی علیہ صلی اللہ سلام کہ ان کے نکام میں نو بیویا ایک ساتھ تھی اس لئے کہ نو بیویا ایک ساتھ رہی ہیں اگرچہ آپ بیویا ایک ساتھ رہی اور آپ نے ان کے کمرے بھی الگ الگ بنا کر دیئے اور ان کے لئے باری بھی متعین کی کہ چوبیس گھنٹے ایک امہات المؤمنین کے پاس اور دوسرے چوبیس گھنٹے دوسری بیوی کے پاس اور تیسرا دن تیسری بیوی کے پاس یعنی برابری کرنے میں بلکل باری متعین کرنے میں آپ نے انصاف سے کام لیا آپ سے بڑا انصاف کرنے والا کون ہوگا لیکن جو دوسرا تعلق ہے جو مرد سے متعلق ہے عورت کا حق اور وہ ہے محبت کا کرنا اور نہ کرنا تو وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کسی سے محبت فطری طور پر زیادہ ہوتی ہے اور کسی سے کم ہوتی ہے اسی لئے نبی علیہ صلی وآلہ سلام تمام حقوق آدھا کرنے کے بعد بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ جو میرے اختیار میں ہیں میں ان کو آدھا کر دیتا ہوں اور جو میرے اختیار میں نہیں ہے یعنی فطری طور پر محبت میں کمی اور زیادتی کا ہونا تو اے اللہ اس بارے میں مجھ پر ملامت نہ کرنا اس لئے کہ نبی علیہ صلی وآلہ فطری طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے محبت زیادہ کیا کرتے تھے اور ایسا ہوتا ہے دیکھو انسان ماں باپ اپنے بچوں سے سب سے محبت کرتے ہیں سب سے پیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب کو ان کا برابر حق دیا جائے اور ماں باپ دیتے بھی ہے لیکن فطری طور پر ایسا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ کسی ایک بچے سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس حق یعنی محبت کے جو فطری طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ اگر تم عورت کے اس حق کو ادا نہیں کر سکوگے یعنی تم ان کے درمیان محبت کے اظہار میں برابر نہیں کر سکوگے لیکن ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر دو عورتوں سے شادی کر لی تو دوسری کو چھوڑ دیا جائے اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا جائے لٹکتی ہوئی چھوڑ دیا جائے کہ نہ اس کا دنیا میں کوئی رہے نہ سسرال میں کوئی رہے اور نمائکے میں اس کو کوئی پوسنے والا ہو تو فطری طور پر محبت کا ہونا کم زیادہ ہونا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن ظاہری طور پر محبت کا اظہار یہ انسان کی اختیار میں ہے اللہ رب رزیزت یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ محبت کا کم یا زیادہ ہونا اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے ہاں اگر محبت کا بلکل اظہار نہیں ہے اور ایک کے ساتھ بہت زیادہ اظہار ہے اور دوسری کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیہنا پسند نہیں کر رہا تو پھر اس کی بلکل اجازت نہیں مل سکتی تو اس سے بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے عورت کا کس حد تک خیال فرما ہے کیسے اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے اور ان کو دلوائے ہیں اسی لئے اللہ رب العزت نے عورتوں کی صفائش کی قرآن کریم کے اندر کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو ان کے تمام حقوق عدا کیا کرو اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں کو اگرچہ اس کی حرص کرو کیونکہ محبت یہ فطری چیز ہے حرص کرنے کے باوجود تم ان کو برابر محبت نہیں دے سکتے لیکن محبت کا کم زیادہ ہو نا یہ الگ بات ہے ایسا نہ کرو کہ بلکل فیر بھی نہ جاؤ ایک عورت سے بلکل فیر بھی نہ جاؤ کہ اس کو ایک طرف ہی ڈال رکھو فتذروہ کل معلقہ کہ اس کو بلکل لٹکتی ہوئی چھوڑ دیا جائے ان کے درمیان برابری کرو وَإِن تُسلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیز گاری کرتے رہو تو اللہ بخثنے والا مہربانی کرنے والے ہیں یعنی اگر انسان کے دل میں تقویٰ اور طہارت ہوگا اور انسان حقوق کو ادا کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزہ سے ڈرتا رہے گا تو اللہ اس کے اوپر مہربانی فرمائیں وَإِن يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّم مِّن سَعَاتِ اور اگر دونوں جدہ ہو جاوے تو اللہ ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا اپنی کشائش سے اپنی بوساطوں سے آج جو طلاق کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے اور اس کو پاس بھی کر دیا گیا ہے جو بالکل سریعت اور سنت کے خلاف ہیں یہ مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں وہ قرآن کریم سے ناواقفی اور اسلام دسمنی کی وجہ سے ہو رہے ہیں کفار اور مسرکین تو اس مسئلے کو دسمنی میں اٹھا رہے ہیں اور مسلمان اس مسئلے کو ناسمجی اور کمعلمی کی وجہ سے مان رہے ہیں کافروں نے یہ پروپیگنڈا کیا دسمن اسلام دسمن طاقتوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ مذہب اسلام کے اندر عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے اور جب چاہتے ہیں تب اس کو طلاق دے دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت ان کے آئے کھلونا ہے جب چاہے اس کو اپنا لے اور جب چاہے اس کو اپنے سے جدا کر دے ان کے یہاں اور تو کی کوئی حیثیت کوئی عظمت اور کوئی اکرام نہیں ہیں انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا اور مسلمانوں نے اپنی کمعلمی کی وجہ سے اس کو مان لیا لیکن اگر ہم فطری طور پر اللہ رب العزت کے ہے یہ بالکل حکمتوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کے اندر نعوذ باللہ کسی بھی قسم کا نقص اور عیب نہیں ہے اگر مسلمانوں کو کمی نظر آ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے ہندوانہ رسم و رواج کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا اور صحیح طور پر مذہب اسلام سے واقفیت نہیں رکھی جس کی وجہ سے اعتراض پیدا ہوئے اللہ رب العزت نے طلاق کا حکم دیا کیوں دیا اس لیے دیا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نکاح کر لیتا ہے اور شروع میں پتا چلتا ہے کہ آپس میں رشتہ بہت اچھا چلے گا چلتی رہے گی لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں حسد بغز اور کینے کی وجہ سے دونوں کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ نا اتفاقی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ بعض دفعہ عورت اپنے شوہر کے چہرے کو بھی دیکھنی پسند نہیں کرتی بعض سب کام کرنے کے باوجود بات بنتی نظر نہیں آتی تو کیا انسان کی عقل اجازت دے گی اس بات کی کہ وہ اسی نفرت اور بوز اور حسد اور کینے کے ساتھ زندے گزارتے رہیں ایسا تو نہیں ہے بلکہ عقل یہ کہے گی کہ بہتر یہ ہے کہ ان کے درمیان جدائیگی کر دی جائے زندے ہی گزار رہے ہیں تو دونوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہے جو نسل قیدہ ہوگی وہ بھی اچھی نہیں ہوگی اس کا بھی کچھ فائدہ نظر نہیں آئے گا اس لئے اللہ رب العزت نے آنے والی برائیوں سے بچانے کے لئے اور اس نفرتوں بھرے رشتے کو توڑنے کے گا تو اب مرد کو اختیار ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر لیں عورت کو اختیار ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر لیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہ مرد دوسرا نکاح کر لے گا اللہ رب العزت اس کی بھی ضروریات پوری فرمائیں گے اور عورت جب دوسرا نکاح کر لے طلاق اس کے اندر مسلمان نقص اور عیب نکال رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے سریعت اسلامی یا کے اس حکم کو غور سے نہیں دیکھا یعنی ایک نکاح کے بعد دوسرا نکاح بھی ہو سکتا ہے کیا اس حکم کو غور سے نہیں دیکھا تھا کہ ہاں اللہ رب العزت مرد کے بھی کام بنانے والے ہیں اور عورت کے بھی کام بنانے والے ہیں جو یہ نفرت و بھرا رشتہ چل رہا تھا نفرت و بھری زندگی گزر رہی تھی اب ان دونوں کے درمیان جدائیگی کی وجہ سے سوہر کسی اور بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہے اور عورت کسی دوسرے سوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے تو جو عیب اور نقص نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی کا دوسری جگہ نکاح نہیں کیا جاتا اور اس کا تصور نہیں کیا جاتا اس کی وجہ سے ہم طلاق یغن اللہ کل من ساتھی تو اللہ ہر ایک کو بے پرواہ کرے گا سوہر دوسری جگہ نکاح کر کے بے پرواہ ہو جائے گا اور یہ عورت دوسری جگہ نکاح کر کے بے پرواہ ہو جائے گی اور اللہ ہر ایک کی ضروریت پوری فرمائیں گی تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام چاہتے ہیں اللہ کا حکم اللہ رب عزت کسی عورت کو دوسرے مرد کی نکاح میں زیادہ وسط دیتے ہیں یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا فطری نظام ہیں وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعَانَ حَكِيمًا اور اللہ رب عزت تو بڑی وسط وَالے اور حکمت وَالے ہیں تو بات سمجھ مائی یہ حکم بلکل آپ کے سمجھ مائ گیا کہ طلاق کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں ہندوانہ رسم و رواز کے ہمارے معاشرے میں داخل ہونے کی وجہ سے اور اس بات کے تصور کی وجہ سے کہ عورت کا نکاح بس ایک ہی ہو سکتا اور اس کو لازم اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اللہ نے زمینوں کو پیدا فرمایا زمین کے اندر اللہ نے پہاڑوں کو رکھا دریاؤں کو رکھا اور درختوں کو پیدا کیا ترخت درخت کی مخلوقات بنائی انسان اور جنات کو بنایا آسمان کو بنایا آسمانوں کے اندر ستارے بنائے چاند بنایا سورج بنایا اور اللہ رب العزت نے نہ جانے کتنی مخلوق آسمانوں کے اندر پیدا فرمائی جب تمام چیزیں اللہ رب العزت ہی کی ہے آسمان بھی اللہ کا زمین بھی اللہ کی عرش بھی اللہ کا کرسی بھی اللہ کی مرد بھی اللہ کا عورت بھی اللہ کی جنات کے اندر جتنے مخلوق ہے وہ سب کی سب اللہ کی جانور بھی اللہ کے پرندے بھی اللہ کے درندے بھی اللہ کے تو گویا کہ اللہ رب العزت حقیقی مالک ہے زمین اور آسمان کا اور جب اللہ رب العزت حقیقی مالک ہے زمین اور آسمان کا تو یہی بات اچھی لگتی ہے کہ آسمان کے اندر بھی اللہ کا حکم نافذ ہو اور زمین کے اندر بھی اللہ کا حکم نافذ ہو اگر اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی اور حکم اللہ کے نظام کے علاوہ اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون دنیا کے اندر لاغو کیا جائے گا اس کے اندر مکمل طور پر انصاف نہیں ہو سکتا جب اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرما ہے اور انسان کو قرآن کی شکل میں یہ قانون دیا ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی نائنصافی اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہو سکتا تو اللہ رب العزت نے جو نکاح کے احکام طلاق کے احکام یتیموں کے حقوق اور اسی طرح مسکینوں کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق جو بیان فرمائے ہیں یہ ایسے احکام ہیں کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی نائنصافی دنیا کا قانون بنانے والے انسان تو ضرورت مند ہو سکتے ہیں محتاج ہو سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ رب العزت نے بلکل صاف صاف اور واضح طور پر مردوں کے حقوق بھی بیان فرمائے اور عورتوں کو بھی حقوق بیان فرمائے مردوں کو بھی ان کا پورا حق دیا اور عورتوں کو بھی ان کا پورا حق دیا اب اگر دنیا کی کوئی طاقت ان احکام کو بدلنے کی کوشش کرے گی اور اس کے اندر ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے گی تو خدا کی قسم اس کے اندر نائنصافی ہوگی اس کے اندر ظلم ہوگا اس کے اندر مکمل طور پر انصاف نہیں ہوگا وہ دشمنی ہوگی جو وہ ہمارے سامنے اچھائی کی طور پر بیان فرما رہے ہوں گے تو اللہ کا بنائی ہوئے ہم ہیں اور اللہ کا بنائی ہوئے نظام ہیں اس کے اندر کیوں ہم نقص نکالے اس کے اندر ہم کیوں عیب نکالے جبکہ ہم سب اللہ کے ہیں اللہ نے یہی بات بیان فرمائی اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں تو جب آسمان اللہ کا زمین اللہ کی تو قانون بھی اللہ ہی کا چلے گا اور انشاء اللہ ہم سب یہ اہد کرتے ہیں کہ مرتے دم تک جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں گے ہم بھی اور ہماری نسل بھی اران کریم کے قانون کو مانتی رہے گی دنیا کے اندر بسنے والا ہر ہر مسلمان اران کے قانون کو مانتا رہے گا جو حکم چاہے دنیا کے سوپر پاور ملک اران کریم کے بتلائے ہوئے قانون سے اللہ کے اتارے ہوئے قانون سے ذرہ برابر بھی مو نہیں موڑیں اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیہ تعطا فرمائے سبحان اللہ جہان سبحان سبحان سبحان